لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تاریخ ہند کے سلسلے میں ہم رگویدی اہد کے آخری ادوار کو ڈسکس کر رہے ہیں آخری کال کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم ان کی پولٹیکل سیاسی تقسیم کو اور اس میں کچھ اور چیزوں کو آج شاول کرتے ہیں تو اب بدقسمتی سے برہمنوں کے دور میں آریوں کی سیاسی تقسیم اور حالات کے بارے میں زیادہ انفرمیشن تو نہیں ہے ہمارے بارے میں ہمارے پاس لیکن پروتی ادب میں جو اتفاقیہ طور پر بعض آگئی ہیں چیزیں اور رزمیاں نظمیں آگئی ہیں اور پرانوں میں جو کچھ اتشاریں ہمیں ادھر ادھر مل گئے ہیں ان سے ہم کچھ تاریخی معلومات اخذ کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کرو اب سب سے اہم قبیلہ تھا اور پنجال ان سے بہت قریبی وابستگی رکھتا تھا یہ کرو کا پہلا راجہ جس کا ذکر اتھر وید میں کیا گیا ہے پرکشت یہ اس کا نام تھا اس کے اہد حکومت میں ریایہ بہت اچھی سکچین کی زندگی گزارتی تھی اور اس کی ریاست میں بہت فراوانی تھی وہ سمجھنے کے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی لٹرلی نہیں میں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں تو اب یہ اندازن یہ ریاست جدید تھی اور نیسوروی اور شمالی دوابہ میں پھیلی ہوئی تھی اس کی راج دھانی آسنڈی دست تھی جو بعد میں ہستان پور کہلائی دوسرا مشہور راجہ جن میں جائے تھا جو برامنوں کی سنت سے ایک بڑا فاتح تھا اور اس کی ریاست جو ہے وہ شمال میں ٹیکسلہ تک پھیل گئی تھی مہا بھارت شہادت دیتی ہے کہ وہ کبھی کبھی وہیں دربار کیا کرتا تھا اور دیش پائن سے کرو اور پانڈوں کی باہمی رقابت کا حال سنا کرتا تھا اس نے ایک سرپ مستر یعنی ساپ کی قربانی اور دو گھوڑے کی قربانیاں انجام دی جس کو آشو میڈیگیا کہتے ہیں یعنی گھوڑوں کی قربانی اس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن میں جیکا برامنوں سے کچھ منافشہ ہو گیا اور اس کے تینوں بھائیوں بھیم سین اگر سین اور سرچ سین کو برامنوں نے مار ڈالنے کے کفارے کے طور پر آشو میدھم اس کو کرنا پڑا جن میجے کے جانشینوں کے بارے میں تو زیادہ ہم نہیں جانتے بس اتنا معلوم ہے کہ حکومت کو بعض آفات دنیاوی اور آسمانی اس کا مقابلہ کرنا پڑا جیسے ٹڈیوں کا حملہ وغیرہ اسی طرح شدید یالہ باری بارشوں کا آمد اور آخر کار ہنچکشوں نے گنگا میں سیلاب آنے کی وجہ سے ہستانپور کو چھوڑ کر شام بھی کو راجدھانی بنا لی پنجال کے بارے میں ہماری معلومات اس سے بھی کم ہیں اس کے بعض راجاؤں نے ضرور اہم فتوحات حاصل کی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آشو میدھی گیا کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے سیاسی طاقت بڑھ گئی تھی پنشدوں میں پروہن جہاں دمی کا ذکر آتا ہے جو علوم کا سرپرست تھا اور اپنے دربار میں علمی اور عقلی مقابلے کرانے کا شوقین تھا ان علمی مجلسوں یعنی میں مباحثے بھی ہوتے تھے مذاکرے بھی ہوتے تھے اصول پر بھی بات ہوتی تھی اور معاملے کے ہر پہلو پر غور و فکر کے بعد حقیقت دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اس قسم کے اجتماع جو ہے وہ لوگوں کو غور و فکر پر مجبور کرتے تھے تو ایک طریقی کے علم و دانش کی اور سوچ بچار کی برین سٹارمنگ کی ڈسکشن کی اس طرح کی محفلیں ہوتی تھی جس سے توسیع میں اور ترقی میں مدد ملتی تھی یہ ایسے نہیں تھا کہ کچھ لوگ بیٹ گئے اور بس باتیں شروع کرتی یہ بڑا برین سٹارمنگ ہوتی تھی یہاں پہ اس کے اوپر پھر عمل درامد ہوتا تھا پنجال کی راج دھانی کا جو ہے وہ اس بارے میں ہمیں زیادہ کچھ اور نہیں معلوم ان کی ریاست اندازن موجودہ ظلہ فرخبات اور ان کے آس پاس کے علاقوں روح الخند وغیرہ کے آس پاس یہاں پھیلی ہوئی تھی کروں کی زوال کے بعد ودیہ کی اہمیت بڑھ گئی ودیہ موجود ترحد سے مطابقت رکھتی تھی اس کی راج دھانی متھیلہ کا کوئی ذکر ویدی عدب میں تو بالکل بھی نہیں ہے البتہ بعد کے عدب میں وہ ایک مشہور و معروف شہر نظر آتا ہے اس علاقے نے ویدی تہذیب کی روشنی کو شل کے بعد حاصل کی جس کے جس کے ست پت برہمن میں ودیگا ماتو کے قصے سے ظاہر ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ودیگا ماتو اپنے پروہد گوتم راگو گن کے ساتھ سرسوتی کے علاقے سے گندک کو پار کرنے کے بعد جو کوشل کے مشرقی سرحد پر تھی ویدیہ چلا کیا دریا کے اس پار اگنی وش دانر نے علاقے کو جلایا نہیں مطلب یہ کہ علاقہ اس وقت آریائی تہذیب کے زیر اثر نہیں آیا تو بہرحال اس بارے میں کچھ معلومات آتی ہیں زیادہ نہیں پتا ویدیہ کا مشہور راجہ جنک تھا موجودہ شہر جنک پورا اسی راجہ کی یادگار کے طور پر آج تک موجود ہے تو جیسے اپن شادوں میں عالم و فلسفی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اس نے کروہوں کی راج دانی کی تباہی کے تھوڑے عرصے کے بعد عروج حاصل کیا اکبر کی طرح وہ فلسفیانہ مباحثوں کی حمت افضائی کیا کرتا تھا اور یاگیا اور ولکیا جیسے نام ور عالم و دانشور اس کی دربار کی زینت بنے رہتے تھے اس دور کے دوسرے عالموں میں بھی بہت سارے نام ہمیں ملتے ہیں عوانک آرونی شویت کنو اور بہت سارے ستیہ کام جیال وغیرہ ان کے نام بھی آتے ہیں تو بہرحال جگ کو سمرات کہا جاتا تھا اور اس کی طاقت اور شورت کاشی کے اجات شطروں کے لیے باعث حسد بن گئی آخر ذکر راجہ برہم دت سلسلے سے تعلق رکھتا تھا برہم خاندان سے پہلے کاشی پر وہ خاندان حکومت کرتا تھا جس کا نسبی تعلق پروورٹ سے تھا جو بھرتوں کا مورس تھا دوسری مشرقی ریاست کوشل تھی جو غالباً موجودہ عوض سے مطابقت رکھتی تھی اور آئیس داکر خاندان کے انڈر تھی زیر نگین تھی ایک طویل عرصے تک آریائی تہذیب کی مشرقی سرحدہی ریاست رہی اسی طرح جو ہے گندک کو اس کے بعد انہوں نے پارک کیا اس کی قدیم راجدھانی جو ہے وہ اجوجیہ تھا جو رزمیہ نظم کے ہیرو رام کا بھی صدر وقام رہا دوسری ہم اثر طاقتیں جن کا ذکر برامنوں اور اپنشادوں میں آتا ہے کہ بھئی گندھارہ جو دریائے سندھ کے دونوں جانے پھیلی ہوئی تھی اس کے خاص خاص شہر ٹکسیلا جو آج کل آپ سمجھ لیں زلا راول پنڈی اور یوشکر اونی جو آج کل چار سدہ پشاور وغیرہ یہ تھے اسی طرح کپ کپا یعنی گندھار اور دریائے بیاس کا درمیانی علاقہ مدرہ خاندان جن کا علاقہ وسط پنجاب میں موجودہ سیالکورٹ اور اس سے آس پاس کے علاقے سے مطابقت رکھتا تھا اسی طرح مطیا جو علور کے کچھ قصبے اور جیپور اور بھرت پور پر مشتمل تھا اسی نروں کا علاقہ جو مدیہ دیس بغیرہ میں واقع تھا ان ریاستوں میں انتظام حکومت اچھا تھا ریایہ خوشحال تھی اور آزادی کے ساتھ امن کے زمانے کے کاروبار اور فرون میں مصروف تھی اسی کے ساتھ اسی قسم کے اور چیزیں بھی ساتھ چلتی رہتی تھی اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ رشو پتی نے دعویٰ کیا جیسا کہ چھاندیوگ اپنشد میں درج ہے کہ اس نے تمام چوروں شرابیوں بدماشوں اور انپڑوں کو اپنی ریاست سے بار نکال کر مغت اور انگ پر اب تک حقارت کی نظر پڑتی تھی اتھرویت کی ایک عبارت میں اس علاقے کے لوگوں کو بخار کی بدعات دی گئی اہلِ مغت کو نفرت کے ساتھ وراتیہ کہا گیا یعنی وہ لوگ جو برمنوں کے قدیم عقیدے کے دائرے سے باہر تھے اور عجیب اور سمجھ میں نہ آنے والی زبان بولتے تھے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کیا کریں گے کہ ان کی جو معاشرتی تبدیلیاں ہیں جو ان میں سوشل چینجز آئی ہیں اس پر ذرا بات کریں گے اور پھر شدروں اور عورتوں کے درجے پر پھر کبھی اس میں بھی بات کر لیں گے اور ان کے کیا کیا پیشے رہ گئے تھے اس پر بھی بات کریں گے تو چھوٹے چھوٹے درسوں میں اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر سننے میں بھی آسانی ہو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ